ناظرین خلیفہ چہارم جانشین رسول زوجہ بطول حضر سینہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کی کو نیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے ابو رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمت ہیں عام الفیل کے تیس سال بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تیس برس تھی تو تیرہ رجب المرجع برو جمعت المبارک سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ہے ابو رضی اللہ عنہ دس سال کی عمر میں درہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہے تعدم حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد نصرت و دین اسلام کی ہمیت میں مصروف عمر رہے ابو رضی اللہ عنہ مہاجرین ودین اور اشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت سیادہ ممتاز حصیت رکھتی ہیں غزوہ بدر غزوہ اہد غزوہ خندق وقیرہ اسلامی تمام جنگوں میں اپنی بے پناہ شوجات کے ساتھ و شرکت فرماتے رہے کفار کے بڑے بڑے نمور بہتدر آپ رضی اللہ عنہ کی تلوار ظلفکار کے کہرانہ وار سے وصل نہ روئے امیر المومنین حضرت سینا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہدت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست ببرکت پر بیعت کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین منتخب فرمایا چار برس آٹھ ماہ نو دن تک مسند خلافت پرانہ کفروز رہے سترہ یعنی رمضان مبارک کو ایک خبیص خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اکیس رمضان شریف یک شمبہ اتوار کی راجہ میں شہد انوش فرما گئے اور رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لکھنے کہنے کا سبب ناظرین مرزا ہو جب قریش مبصلہ ایک قیت ہوئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب پر تخفیف ایال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے حضر سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنی بارگاہ پناہ میں لے آئے حضر سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنار اقدس یعنی اغوش مبارک میں پروش پائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوش سنبالا آن کھلتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنیں عادتیں سیکھیں تو جب اس جناب عرفان ماو رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا قطعا یقینا اللہ عزوجل کو ایک ہی جانا ایک ہی مانا ہرگز ثبوتوں کی نجاست سے ان کا دامن فاہ کبھی علودہ نہ ہوا اس لئے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ القریم ملا دس برس کی عمر میں شجرہ اسلام کے سائے میں آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لڑلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ تزارہ السلام علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئی بڑے شہزادے حضرت سینہ امام حسن مجتبار رضی اللہ عنہ کی نسبت سے آر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے اور مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی حضرت ابو تراب کو نیت کب اور کیسے ملی ملہزہ ہو حسنہ سال بن ساد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سینہ مولا علیہ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک روز شہزادی کونین حضرت بی 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 فاطمہ تزارہ السلام علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بی بی فاطمہ تزارہ السلام علیہ کے پاس گئے اور پھر مسجن میں آ کر لٹ گئے ان کے جانے کے بعد حضرت باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھا تشریف لائے اور بی بی فاطمہ تزارہ السلام علیہ سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ملازف فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سے چادر ہٹ گئی جس کی وجہ سے پیٹ مٹی سے علودہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیٹ سے مٹی جھڑنے لگے دو مرتبہ فرمایا اٹھو اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب انہوں نے لمحے بھر میں قرآن ختم کر لیتے سینا مولا علیہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکام میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکام میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے اس طرح آپ کے شان میں قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لئے ان کا نیگ یعنی انام حصہ ہے ان کے رب کے پاس ہو ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ اس عیت مبارکہ کے تحت فرماتی ہیں ایک اور یہ ہے کہ یہ عیت حضرت سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط چار دران تھے چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا اور رضی اللہ عنہ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا ایک رات میں ایک دن میں ایک کو پشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر سبحان اللہ عز و جل کیا شان ہے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی جیسا کہ آپ نے ملحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولہ جمع کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتی ہیں امیر مومنین حضرت سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس چار درہم تھے وہ سب راہ خدا از و جل میں اس طرح خیرات کیے کہ ایک دن کو ایک رات کو ایک پشیدہ ایک زہر معلوم نہیں کانسا درہم راہ خدا از و جل میں زیادہ قبولیت کا شرف اپا کر رحمتوں اور برکتوں کی لا زوال دولت میں مزید اضافے کا بیس بن جائے دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی حمد بھی کر لی تو کہاں رضا الہی از و جل کی نیت کیسا اخلاص اور کہاں کی پس کس طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے جب تک ہمارا صدقہ و خیرات کو شورت نہ مل جائے قرار نہیں آتا مسجد میں کچھ دے دیں تو خیش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر دعا کر دیں تاکہ لوگوں کو میرے چندہ دینے کا پتہ چال جائے کسی مسلمان کی خیرخواہی کی تمنہ تو یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائیں کسی پر احسان کیا ہو تو خیش ہوتی ہے کہ ہمارا خادم بند کر رہی ہماری طریفوں کے پول بندے حالانکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتلانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ عز و جل کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ صورت بکرہ کی عید نمبر 262 میں رشاد فرماتا ہے ترجمہ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نیگی نام ان کے رب کے پاس ہے حضرت علامہ محمد نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ اس عید مبارکہ کے تیت فرماتی ہیں احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور یعنی اس کو غمگین کرے اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو یعنی شرمندہ کرے تو نادار تھا مفلس تھا مجبور تھا نکمہ تھا ہم نے تیری خبرگیری کی یا اس طرح دباؤ دے یہ ممنوع فرمایا گیا کاش پیکر اخلاص و صفا مولا علی مشکل کشاہ غریب نواد عزی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ سادہ نصیب ہو جائے زہری و باطنی علوم پر خبردار سیب و سینہ پر انوار مولا علی حیدر قرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم میں قرآن کریم کی ہر عید کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی بے شک میرے رب نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے سورت فاتح کی تفسیر امیر المومنین عزیز مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو سورت فاتح کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں شہر علم و حکمت کا دروازہ حضور بھاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یعنی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے دوسرا حضور کا فرمان ہے کہ یعنی میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جن سے یعود نے بگت رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ مائدہ کو تومت لگائی ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا پھر شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے میری محبت میں افراد کرنے یعنی حض سے بڑھنے والے مجھے ان سی فاس سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے اور بغض رکھنے والے بغض انہیں اس پر اُبھارے گا کہ مجھے بوتان لگائیں گے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنا نہ بڑھ کے آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت عبو بکر عمر رضی اللہ عنہ مجمعین پر فضیلہ دینے لگے ایسی بھول کر موتیوں جیسے صاف و شفاف عقیدے کو چھوڑ کر ٹھکڑیوں جیسے ردی عقیدہ اختیار نہ کر حضرت مفتی آمن یارخان رحمت اللہ علیہ اس صدی سے مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں محبت علی رضی اللہ عنہ اصل ایمان ہے ہاں محبت میں ناجیز افراد یعنی حص سے بڑھنا مرا ہے مگر اداوت علی اصل ہی سے حرام بلکہ کفر ہے فقہ اممت حضرت سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امیر المومنین حضرت سینا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ایسے عالم ہیں جن کے پاس زہر و باطن دونوں کا علم ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت سینا عمر فروغ کے عظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا فاتح خیبر حیدر قرار سیب ذلفقار حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک مجھے بھی نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اوٹوں سے بھی زیادہ محبوب تار ہوتی سابق رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا وہ تین فضیل کونسے ہیں آپ نے فرمایا نمبر ایک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سعوزادی حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ کو ان کے نکاح میں دیا نمبر دو ان کی ریائش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی شریم میں تھی اور ان کے لئے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے نمبر تین وضوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا حضرت سعیدہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ کی شاند کے کیا کہنے امیر المومنین حضرت سعیدہ عمر فروغ کے عزر رضی اللہ عنہ بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسیدہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ فضیل میں ان سے بھی بڑھ گئے فضیل مراتے کے اعتبار سے مسئلہ کے حق اہل سنت اور جماعت کے نزیق جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مفتی عمید علی عظمی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں سابق کرام آلہ ادنا اور ان میں ادنا کوئی نہیں سب جنتی ہیں بعد انبیاء مرسلین یعنی تمام انسانوں جنوں اور فریشتوں سے افضل سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر فروغ کے عظم پھر عثمان غنی پھر مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ مجمعین جو شخص مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت سینہ صدیق اکبر غریب نواز رضی اللہ عنہ یا حضرت فروغ کے عظم رضی اللہ عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے خلفہ اربارہ شدین کے بعد بقیہ اشرہ مبشرا و حضرات حسنین و اصحابہ بدر و اصحابہ بیت و رضوان کے لئے افضلت ہے اور یہ سب قطعی جنتی ہیں افضل کے معنی یہ ہے کہ اللہ ادواجل کے یہاں زیادہ عزت و منازلت والا ہو اسی کو کسرہ سے ثواب سے تبیر بھی کرتے ہیں اشرہ مبشرا کے اسمائی گرامی عرضینا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرا میں سے بھی ہیں اشرہ مبشرا ان دس صحابہ گرام رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشا ردی کی تھی چنانچی حسن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ تائیدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن عبی وقاس سعید بن زید اور ابو عبیدہ بنت جراج جنتی ہیں فقہ عمد سینا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے یعنی میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد عمر اس کی دیوار عثمان اس کی چھتہ اور علی اس کا دروازہ ہے عمین المومنین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے پھر فرمایا یعنی میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کا بغز کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا جو لوگ دم دم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر والا نظریہ رکھتی ہیں سخت خطا پر ہیں ان کی فہام میش کے لیے ایک ایمان فروز ہی قیت پیش کی جاتی ہے پڑھئے اور اللہ عز و جل توفیق بخشے تو قبول حق کریں چنانچہ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ موتدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں الحمدللہ میں نے حج کی سہادت حاصل کی حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ پانی نہیں پیتا تھا مجھے بڑا تجب ہوا میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں ہلا کا بشندہ ہوں ایک رات میں نے خواب میں قیامت کا حولناک منظر دیکھا اور شدت پیاس سے خود کو بیتا پایا وآلہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچ گیا وہاں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروق عظم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان قنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو پایا یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے تھے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے ان پر بڑا نازت تھا میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور تینوں خلفات سے انہیں افضل جاندہ تھا مگر یہ کیا رضی اللہ عنہ نے مجھ سے چیرہ مبارک کی پھیل لیا چونکہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی میں باری باری ان تینوں خلفات کے پاس بھی گیا ہر ایک نے مجھ سے اعراض کیا یعنی اپنا مو مبارک پھیل لیا اتنے میں میری نظر مدینہ کے تاجوار رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں حضر ہو کر میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی نے مجھے پانی نہیں پلایا بلکہ اپنا مو ہی پھیل لیا ارشاد ہوا وہ تمہیں پانی کیسے پلائے تم تو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے بسدن عدامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سچی توبہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک پیالہ نیت فرمایا جو میں نے پی لیا پھر میری آنکھ کھل گئی الحمدللہ جب سے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیالہ پیا ہے مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی اس خواب کے بعد میں نے اپنے ایلو ایال کو بھی توبہ کی تلقین کی ان میں سے جنہوں نے توبہ کر کے مسئلہ کے حق اہل سنت جماعت قبول کیا میں نے ان سے یعنی تلقات قیم رکھے باقیوں سے توڑ ڈالے اس رویہ سے پتہ چلتا ہے کہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت و شان کا دل سے معطرف ہوتا ہے اگر کوئی شخص باغ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عجمعین سے محبت اور باغت سے بغض رکھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے اللہ ازوجل ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت عزام رضی اللہ عنہم عجمعین سے سچی محبت و عقیدہ تنیت فرمائے اس پر استقامت بکشے اور اسی الفت و ارادت کی حالت میں زیر گمبہ دے خضرہ جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقیہ میں مدفان اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چار یارہ کا جوار یعنی پوڑو سنت فرمائے آمین حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم ریویت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی رضی اللہ عنہم کو دیکھنا عبادت ہے مردوں سے گفتگو ناظری ملہزہ ہو امیر المومنین اور سینہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہم کی یہ عظمت و شان تھی کہ آو رضی اللہ عنہم مردوں سے بھی باتیں کرتے تھے چنانچہ حسینہ امام عبد الرحمن جلالدین سوتی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں حسینہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم امیر المومنین اور سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے اور رضی اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور و رحمت اللہ یعنی اے قبر والوں تم پر سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو اور فرمایا اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں سینہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ کی آواز سنی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیمیوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حال سن لو یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین رضی اللہ عنہم ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہماری آنکھیں بے کر رکھ سار پر آ گئی ہمارے نتنوں سے پی بہ رہی ہے ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمال کیے اسی کو پایا جو کچھ پیچھے چھوڑا اسی سے نقصان ہوا اسی قیس سے حسینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہو کی رفت و عزمت اور قوت سمات کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہو نے مردوں سے ان کی برزخی حالات پوچھے جوابات سنیں انہیں دنیای حالات ارشاد فرمائے یقینا یہ آپ کی عظیم و شان کرامت ہے نیز اس رویت میں ہمارے لئے عبرت کے بہت سے پہلو ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقید و مال کو نا سدھرے گا دنیای خواہشات کے جال میں بھنس کر آخرت سے غفر رہے گا اس کی قبر اس کے لئے سختیوں کا گھر بنے گی اور یہ دنیا کی بے جا فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی بلکہ صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگے رہنے والا اور پھر اسی حال میں مر کر اندیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنی دنیای مال سے کوئی فیدہ نہ اٹھا پائے گا نوہ حقین و رساہ اس کے مال پر قبضہ بلکہ حصول مال کے لئے جگڑ کر اپنی اپنی رائے لے لیں گے اور یہ نادان انسان جمع مال کی دن میں مست رہتے ہوئے حلال حرام کی تعمید بھلا بیٹھنے اور گناہوں بری زندگی گزرنے کی وجہ سے عذاب نار کا حق دار قرار پائے گا حضرت سینا مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ ہو کے جس قدر فضیال و کمالات آپ نے ملعظہ فرمائے وہ سب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہیں حضور پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقتوں اور عطاوں کے دفیل اللہ تعالی نے حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ ہو کو وہ مقام عطا فرمایا جس پر آپ رضی اللہ عنہ ہو کے بعد آنے والا ہر شخص رشک کرتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ ہو کو اپنا محبوب قرار دے کر ایسا ممتاز مقام عطا فرمایا کہ جس تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کتب غاؤ سبدال بھی نہیں پہنچ سکتا بہار شریعہ جلد اول صفحہ دو سو دریپن پر ہے کہ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا حضرت سینہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ ہو پر شفقت عطا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان فروزی قید ملحظہ ہو چنانچہ حضرت سینہ سال بن ساد رضی اللہ عنہ ہو فرماتے ہیں ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ عز و جل فتح دیکھا وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے نیز اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتی ہیں اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے لوگوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دختی ہیں فرمایا انہیں بلاؤ انہیں لائے گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر اپنا لوا بے دہان یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں اور انہیں جھنڈا دے دیا امیر مومنین رسول مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ پھر انہیں اسلام کی دعویٰ دو اور اللہ عز وآلہ وسلم کے جو حقوق ان پر لازم ہے وہ انہیں بتاؤ خدا کی قسم اگر اللہ عز وآلہ وسلم تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہیدیت عطا فرمائی تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹھو وضوی خیبر میں ایک یعودین نے حیدر قرار رضی اللہ عنہ پر وار کیا اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کی ڈھال گر گئی آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کو پھٹا ہخار کر دیا کی وارہ کو ڈھال بنا لیا وہ کی وارہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ رضی اللہ عنہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ عز وآلہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا ایک وارہ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد چارلیس آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہوئے امیر المومنین حرسینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک نمائیترین وصف یعنی خوبی شجاعت و بہادری ہے اس بہادری کو غیبی تائید بھی حصل ہے جیسا کہ ایک ریویت میں ہے کہ جب امیر المومنین حرسینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک غزوہ میں کفار بطوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی جیسی کوئی تلوار نہیں حضر سینا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب دہن لگنے کے بعد میری دونوں آنکھیں کبھی نہ دکھیں حضر سینا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں تھنڈے کپڑے پہتے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنے مو مبارک سے لواب لگایا تو ساتھ میں یہ دعا بھی دی یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سرتی دور فرما دے اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی مولا اے کائنات مولا اے مشکل کشا رضی اللہ عنہ اس قدر بہادر ہونے کے باوجود تقبر و ریاکاری خود نمائی وغیرہ ہر طرح کے رضائل سے پاک اور پیک کرے عمل و خلاص تھی جیسا کہ حضرت علی علام مکاری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں حسینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جہاد میں ایک کافر کو بھیچاڑا اور اسے قتل کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹ گئے اس نے آب رضی اللہ عنہ پر دھوک دیا آب رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا سینے سے اٹھ گئے اس نے وجہ پوچھی تو آب کرم اللہ تعالی وجہ اور کریم نے فرمایا کہ تیری اس حرکت سے مجھے حصہ آ گیا اب تیرا قتل نفسانی وجہ سے ہونا نہ کے ایمانی وجہ سے اس لیے میں نے تجھوڑ دیا آب رضی اللہ عنہ کا یہ اخلاص دیکھ کر مسلمان ہو گیا ناظرین دیکھا اپنے حیدر قرار اصاف زلفقار امیر المومنین حسینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہو کے اخلاص کی برکت سے یعودی کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت نصیب ہو گئی اس طرح ہمارے دیگر اصلاف قرار رضی اللہ عنہ اجمعین بھی ہما وقت اپنے نیک عمال کو جانچتے رہتے تھے کہ یہ عمل کہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے تو نہیں اگر کسی نیک عمل میں نفس شیطان کی مداخلت یا ریاہ کاری کا تھوڑا سا بھی شبہ محسوس فرماتے تو فوراں اس سے بچنے بلکہ باسوقات تو اس عمل سالے کو دوبارہ کرنے کی ترغیب بناتے چنانچہ ایک بزرگ پیان کرتے ہیں کہ تیس سال تنگ مسجد کی پہلی صف میں بات جماعت نماز اداف فرماتے رہے ایک بار ان کی پہلی صف میں جگہ نہ ملی دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو شرم محسوس ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھو آج جس آدمی کی پہلی صف چھوٹ گئی یہ خیال آتے ہی ابرامت اللہ علیہ اسمبل گئے اور اپنے نفس کا مبسر کرنے لگے کہ اے نفس میں تیس اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مہاجرین اور انصار صاحب کرام رضی اللہ کے درمیان بھائی چارہ قیم فرمایا تو سینا مولا علی شیر خدا رضی اللہ اس سالت میں حاضر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہی تھی ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 آپ نے صاحب کرام کے درمیان بھائی چارہ قیم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا رسول اکرم صلی اللہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا یعنی تم دنیا وآخرت میں میرے بھائی ہو حضرت علامہ مفتی آمن یار خان رحمت اللہ علیہ اس صدیز پاک کے تیت فرماتے ہیں یعنی تم رشتے میں بھی میرے چچا ذات بھائی ہو اور اب اس عقد مخواہ ذات یعنی بھائی چارے کے قول و اقرار میں بھی تم کو اپنا بھائی بنایا اور دنیا آخرت میں بھی اپنا بھائی بنایا مگر خیار رہے کہ اس کے باوجود کبھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب کبھی پکارا تو یا رسول اللہ علیہ وآلہ 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 سے کتنی محبت ہے فرمایا خدا عزو وآلہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے نزدیک اپنے مال وآل والدین اور سخت و پیاس کے وقت تھنڈے پانی سے بھی بڑھ محبوب یعنی پیارے ہیں حضور سجنہ ابھی صلی رحمت اللہ علیہ سے رویت ہے کہ ایک مرتبہ حضور سجنہ امیر معوی رضی اللہ عنہ نے حضور سجنہ زیرا رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے سامنے حضور علی رضی اللہ عنہ کے اصاف یعنی خوب یا بیان کیجئے حضور سجنہ زیرا رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا کہ امیر المومنین حضور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا اور دین کی حمیت میں اور مضبوط ارادے رکھتے فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کم لیتے عبر رضی اللہ عنہ کی ذات منبع علم و حکمت تھی جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دنائی کے پھول چھڑتے دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے رات کے اندھیرے میں عبادت الہی سے مسور ہوتے اللہ عزو و جل کی قسم عبر عزو جل کی قسم روب و دب دب ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک عبر رضی اللہ عنہ سے کلام کرتے سے ڈرتا تھا حالانکہ جب ہم حضر ہوتے تو ملنے میں عبر رضی اللہ عنہ خود پہل کرتے اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری کسی طاقتوار یا سہب سروا یعنی سرمایہ دار کو اس کے باطل یعنی بیکار عارضو میں امید نہ دلاتے کوئی بھی شخص عبر رضی اللہ عنہ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا بلکہ اس سے امید ہوتی کہ مجھے یہاں ضرور انصاف ملے گا اللہ عزو جل کی قسم میں نے دیکھا کہ جب رات ہوتی ہے تو عبر رضی اللہ عنہ اپنی داری مبارک پکڑ کر زور و کی تار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپ تھے میں نے عبر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے دنیا آیا تُو نے مجھ سے مو مول لیا یا ابھی تک میری مشتاق یعنی میری شوق رکھتی ہے اے دوکھ باز دنیا جا تو کسی اور کو دوکھ دے میں تجھے تین دفعہ تلق دے چکا ہوں اب اس میں ہرگز رجوع نہیں تیری عمر بہت کم اور تیری آسیش اور نعمت انتہائی حقیر ہیں تیرے نقصان نات بہت زیادہ ہیں ہائے سفر آخر نحیتی تویل ہے دیاد دیرہ بہت کلیل یعنی تھوڑا اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچدار ہے یہ سن کر رضی عمیر معوی کی آنکھوں سے آنسو بینے لگے حتیٰ کہ ریج یعنی داڑی مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور وہاں موجود لوگ بھی زور کا تار رونے لگے اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عزو جل ابو الحسن حسین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اللہ عزو جل کی قسم وہ ایسے ہی تھے حضرت علامہ مفتی عام دیار خان نئیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ولی بہمینی خلیفہ نہیں بلکہ بہمینی دوست یا بہمینی مددگار ہے جیسے اللہ عزو جل فرماتا ہے ترجمہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے وہاں بھی بہمینی مددگار ہے اس فرمان سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسئیبت میں یا علی مدد کہنا جہز ہے کیونکہ حضرت سینہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ انہو ہر مومن کے مددگار اعتاد قیامہ دوسرے یہ کہ اب رضی اللہ انہو کو مولا علی کہنا جہز ہے اب رضی اللہ انہو ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں حضور پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ نے ایک روز امام حسن حسین رضی اللہ انہو کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو مجھے دوست رکھتا ہے اور ساتھ ہی ان کو اور ان کے والدین کو بھی معبوب رکھتا ہے وہ بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا اسے اہل بیعت کی محبت مل جائے اسے دونوں جہاں کی عزت مل جائے گی آخرت میں رسول رحمت شفی امہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی رفاقت موسر آئے گی اور اہل بیعت کے صدقے اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ سینہ عمار بن یسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت سینہ مولا علیہ شیر خدا رضی اللہ عنہ غز وزی اللہ شیرہ میں تھے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا میں تم کو دو شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں ہم نے ارز کیا کیوں نہیں یا اللہ عزوجل کے نبی حضر صلی علیہ وآلہ وآلہ کی مقدس اٹھنی کی مبارک ٹانگیں کٹی تھی اور دوسرا آئی علی رضی اللہ عنہ وہ شخص جو سر پر تلوار مار کر تمہاری داری خون سے سرخ کر دے گا حضر سید محمد نعیم دین مراد دبادی رحمت اللہ علیہ نکل فرماتے ہیں خواری میں سے ایک نام مراد عبد الرحمن بن مولجم مرادی نے براک بن عبداللہ تمیمی خارجی عمر بن بکیر تمیمی خارجی کو مکہ مکہ مکرمہ میں جمع کر کے حضر سید مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضر سید عمر بن آس رضی اللہ عنہ مجمعین کے قتل کا موید کیا اور امیر مومینین حضر سید مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قتل کے لئے عمن ملجم امادہ ہوا اور ایک تاریخ مویین یا نتائق کر لی گئی استادرک میں آئے کہ عمن الملجم ایک خارجی ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارش سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی تلا دی اور وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے اسی ماہ رمضان المبارک چالیس ہجری میں آو رضی اللہ عنہ کا یہ دستور تھا کہ ایک شابو حسینہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور ایک شابو حسینہ امام حسن مجتبا رضی اللہ عنہ اور ایک شابو حسینہ عبداللہ بن جافر رضی اللہ عنہ کے پاس افطار فرماتے اور تین لکموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور کام کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے با خدا ازوجل مجھے کوئی خبر چھوٹی نہیں دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے گویا آپ کرم اللہ وجہ کریم کو اپنی شہادت کا پہلے ہی علم تھا شب جمہ سترہ یا انی رمضان المبارک چالیس جری کو حسن این کری میں رضی اللہ عنہ مجمعین کے والد بزرگ وار حیدر قرار سہب ذلف قار امیر المومنین حید سینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سہر یعنی صبح کے وقت تو بیدار ہوئے موزن نے آکر آواز دی اور آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لئے گھر سے چلے راستے میں لوگوں کو جہال کریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالمان نوار کیا جس کی شدہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی پہشانی کپٹری تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جھا کر ٹھہری اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر رہے اور اس خرجی بدبخت کو پکڑ لیا اس عالم ناک اللہ عنہ مجمعین آپ رضی اللہ عنہ کو خسل دیا اور سینا امام صل مہتوار رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دار اللہ لیمار رات کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا لوگوں نے ابن ملجم بد کردار بد توار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے اس کے اندر موجود ریب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز دیکھی ہے وہ مجھے بتاؤ تو اس نے اسے بتایا کہ میں نے ایک روز یہاں شتر مرگ جیسا ایک دیو حیکل سفید پرندہ دیکھا اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر کہہ کی اس میں سے ایک انسانی سر نکلا پڑا وہ برابر کہہ کرتا رہا اور انسانی ازا نکلتے رہے اور بیلی کسی سراحت یعنی بھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی اس دیو ہیکل پرندے نے اس کی ڈھونگ ماری اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے پھر نگل گیا کئی روز تک میں یہ خوف ناک منظر دیکھتا رہا میرا یقین خدا کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ عزو جل مار کر جلانے پر قادر کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں تو اس پرندے نے فسیب عربی میں کہا میرے رب عزو جل کے لئے ہی بادشاہت اور بقا ہے ہر چیز فانی ہے اور وہ باقی ہے میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن بیل ملجم ہوں جب میں مار چکا تو اللہ عزو جل کے سامنے میری روح حاضر ہوئی اس نے میرا نام عمال مجھ کو دیا جس میں میری پدائق سے لے کر حضرت علی رضی اللہ کو شہید کرنے تاکہ ہر نیکی اور اور چلا گیا ناظرین دیکھا ابنے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قاتل کو جو خرجی بد دین و گمرا تھا کیسا درد ناک انجام ہوا اس کے ساتھ وہ بد نصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لئے مادہ ہوا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ ایک خرجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا اس خرجیہ نے شادی کا مہر یہ مقرر کیا تھا کہ تمہیں حضرت علی رضی اللہ کو شہید کرنا پڑے گا افسوس عشق مجازی میں ابن ملجم انتہ ہو گیا اور اس نے حضرت سینا مولا علی مشکل کشا قریب نواز رضی اللہ جیسی کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاخستر ہو گیا اور مرنے کے بعد تا قیامہ جاری رہنے والے اس کے لذراخ خیز عذاب کا بھی آپ نے تذکرہ سنا وہ بد بخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا سینا ابو دردر رضی اللہ نے والے وسلم کا فرمان ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تاب بھی ان کے نہ کوئی مد کو پہنچے نہ آدھے کو مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتی ہے چار مد کتاب یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی عزو و جل اور قبولیت میں صحابی کے سو سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا یہی ہر روزہ نماز اور ساری عبادت کا ہے جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی نماز دوسری جگہ کی نماز سے پچاس ہزار گناہ ہے تو جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا قرب اور دیار پایا ان کا کیا پوچھنا ان کی عبادت کا کیا کہنا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ انہم اجمعین کا ذکر ہمیشہ خیر ہی سے کرنا چاہئے کسی صحابی رضی اللہ کو حلق الفاظ سے یاد نہ کرو یہ حضرات وہ ہیں جنہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی صحبت کے لئے چنا مہربان باپ اپنے بیٹے کو بوروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا تو مہربان رب اللہ از و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بوروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرماتا ایک بار کسی بھیکاری نے کفار سے سوال کیا کہ انہوں نے مذاکن امیر المومنین نرسین مولا علی مشکل کشار رضی اللہ انہوں کے پاس بھی دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا رضی اللہ انہوں نے دست بار دروش شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھوک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سیل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ ایک رامہ دیکھ کر کہیں کافر مسلمان ہو گئے ہدر کٹا ہوا حج جوڑ دیا ملحظہ ہو یہ کبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر قرار سیب ذلف کار حسنین کریمین کے والد بزرگوار سینا مولا علی مشکل کشار رضی اللہ انہوز سے بہت محبت کرتا تھا شامت عمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار اس کا ہاتھ کٹ دیا یا وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حیدر سلمان فارسی رضی اللہ انہو اور ابن القوان رضی اللہ انہو سے ملقات ہو گئی ابن القوان نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کٹا تو غلام نے کہا امیر المومنین ویوسیب المسلمین وزوجہ بطور کرم اللہ وجہ القریم نے ابن القوان نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر احزاز و کرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو غلام نے کہا میں ان کی تریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہوں نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سین مولا علی شیر خدا رضی اللہ انہوں سے اس کا تذکرہ کر دیا اور رضی اللہ انہوں نے اس غلام کو بلایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ رمال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کٹنے کا نشان تک نہیں تھا انہی کرامت کی تریف دیکھ آپ نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ نے اللہ عزو جل کے فضل عظیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا ہج جڑ دیا بے شک اللہ عزو جل اپنے مقول بندوں کو ترہ ترہ کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں سادر ہوتی ہیں جنہ انسانی اقل سمجھ سے فسوسوں میں آکھ اکثر بات نادان کرامت کو اکل کے ترازو میں تولنے لگتی ہیں یوں گمرا ہو جاتی ہیں یاد رکھیں کرامت کہتے ہی اس خرقہ عادت بات کو جو عددن موحال یعنی زیری اسباب کے ذریعے اس کا زیر ہونا ممکن نہ ہو عزت علامہ مفتی محمد عزم رحمت اللہ فرمات نبی سے قبل عز علان نبوت تو ایسی چیز زیر ہو تو انہیں ہی رعاست کہتے ہیں اور علان نبوت کے بات سادر ہو تو موجزہ کہتے ہیں عام مومنین سے اگر ایسی چیز زیر ہو تو اس سے معانت اور ولی سے زیر ہو تو کرامت کہتے ہیں کھیتیاں گھر کو گئے یعنی ڈوب گئی لوگوں نے انسینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی بارگام میں بے کس پناہ میں فریاد کی اور رضی اللہ خورا اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ اور امام مقصہ اور چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے حضرات حسنین کریم رضی اللہ عنہ مجمعین اور دیگر کئی حضرات بھی ہمرا چل پڑے فورات کے کنارے آپ رضی اللہ عنہ نے دو رکعہ نماز ادا کی پھر پول پر تشریف لاک کر اپنے آسا سے نیر فورات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک گز کم ہو گیا پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید ایک گز کم ہو گیا جب تیسری بار اشارہ کیا تو تین گز پانی اتر گیا اور سلاف ختم ہو گیا لوگوں نے التجا کی یا امیر المومنین بس کی دیئے یہی کافی ہے مقام سفین جاتے ہوئے عزین مولا علی شیر خدا رضی اللہ انہو کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا پورا لشکر پیاس کی شدہ سے بیتاب ہو گیا وہاں ایک گرجہ گھر تھا اس کے رحم نے بتایا کہ یہاں سے دو فرساخ یعنی تقریباً چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا خود شدران نے وہاں جا کر پانی پینے کی جزہ طلب کی یہ سن کر اور رضی اللہ انہو اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے خود نے کا حکم فرمایا خدای شروع ہوئی ایک پتھر اور اس کے نیچے سے ایک نہائیت صاف و شفاف شہرین یعنی میٹھا پانی کا چشمہ اول پڑا تمام لشکر اس سے سراب ہو گیا لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پیلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے پیرا رضی اللہ انہو نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رخوا دیا گرجہ گھر کا عیسائی راہب یہ کرامہ دیکھ کر حسین مولا علی شیر خدا رضی اللہ انہو کی خدمت میں ارض گزار ہوا کیا آپ نبی ہیں فرمایا نہیں پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں فرمایا نہیں اس نے کہا پھر آپ کون ہیں فرمایا میں پیغمبر رسول حضرت محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 نے چند باتوں کی وسیعت بھی فرمائی ہے اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہ کلمہ شریف پڑھ کر مشربہ اسلام ہو گیا اب رضی اللہ انہو نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا راہ نے کہا ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرچہ گھر کے قریب ایک پانی کا چشمہ پوشیدہ ہے اس چشمے کو وہی شخص زیر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی اچھ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے رہب اس گرچہ گھر میں اس انتظار میں مقیم رہے جب کرم اللہ وجہ کریم نے یہ چشمہ زیر کر دیا تو میری مراد بر آئی اس لئے میں نے دین اسلام قبول کر لیا رہب کا بیان سن کر شیر خدا رضی اللہ انہو رو پڑے اور اس قدر روی کریش مبارک کانسوں سے تر ہو گئی پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی ہتابوں میں بھی میرا ذکر ہے یہ رہے مسلمان ہو کر رضی اللہ انہو کے خدموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا مولا علی مشکل قشار رضی سلوک سے پیش آتا تھا بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرتا تو جتنی بھی قیمت کم ادا کرتا قبول کر لیتا ورنہ حضرت مولا علی شرح رضی اللہ انہو کے نام کرد لکھ دیتا کردش دوران کے بیس وہ مفلس ہو گیا ایک اس بات پر بہت سخت صدمہ پہنچا رات جب سویا تو خام میں جناب رسول امام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی زیارت سے شرف یاب ہوا سات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ انہو مجمعین بھی ہمرا تھی آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ نے شزاد گانس کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں رقم ہمرا لائی ہوں فرمایا اس کے حوالے کر دو حسین مولا علی شیر خدا رضی اللہ انہو نے ایک انہی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اسے وصول کر لو اس کے بعد پھر اس کی اولاد میں سے جو کرد لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا آج کے بعد تمہیں فکر وفاقہ اور مفلسی تنگ دستی کی شکیت نہیں ہوگی جب ادار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ میں سویا ہوا تھا یا جاگ رہا ہوں اس نے کہا آپ جاگ رہے ہو وہ خوشی کہ مارے پھولے نہیں سماتا تھا سارا قصہ اپنی زوجہ مترمہ سے بیان کیا جب مکروزوں کی فریض دیکھی تو اس میں حسینہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ کے نام ذرا بھر بھی کرز باقی نہ تھا یعنی فریض سے وہ تمام لکھا ہوا کرز صاف ہو چکا تھا نام و القاب امیر المومنین سینا مولا علی شہر خدا رضی اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور رضی اللہ کی والدہ مائدہ بی بی فاطمہ بنت اصر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ رضی اللہ کا نام علی رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و نے آپ کرم اللہ و جہال کریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے لاوہ مرتزا یعنی چنہ ہوا قرار یعنی ساتھ بھائی ہے حضرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا اور گردن روا کے لوگوں کر اگر خال انشاءاللہ میل ٹیک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ